بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آج 22 جنوری 2023 ہے اور as usual جیسے ہم پہلے اس دعا کے ساتھ ہمیشہ اپنا ناشتہ شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا بدو و ایا کنستین اے دن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ عنامت علیہم غیر المعذوبی علیہم للدولین آمین ایا کنا بدو و ایا کنستین ایا کنا بدو و ایا کنستین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد لانگتے ہیں ہمارا جسم ہمارا ایک ایک انگ ہماری روح ہماری ہر کوئی چیز جو ہم کہتے ہیں یہ میری ہے یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے میری شکل میرا رنگ میرا ہر چیز میری کوئی چیز ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں یہ میری ہے یہ سب سب کے سب اس قدرت کی دیوئی ہے اس رب العالمین کی دیوئی ہے جس کی ہم امانت ہیں ہم اسی کی طرف آئے ہیں اور اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے تو ہم کیوں ان چیزوں پہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کے اوپر غرور کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاکستانیوں میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بیٹوں بچوں یاد رکھو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم نے ہم نے اتنا ہی ان کے ہاں دینا ہے جتنا جتنا ہمارے پاس ہے یاد رکھو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اتنا ہی امتحان لیتا ہے جتنا اونچا رتبہ ہوگا اتنا ہی امتحان ہوگا آپ خود سوچئے نا تھڑے دل سے سوچئے گا کہ ایک بچارہ آنکھوں سے اندہ ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کو یہ سوال کرے گا کہ تُو دنیا میں کیا کیا کے دیکھتا رہا اللہ کو نہیں پتا اس کو آنکھیں نہیں دیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی سوال کرے گا جو کچھ خدا تعالیٰ نے اس کو دیا ہے آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے ہم کیوں اس کو کہیں کہ یہ میرا ہی ہے ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ نے آپ کے پاس ان غریبوں کا حصہ بھی دیا ہو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمسائیوں کا آپ کے رشتہ داروں کا یتیموں کا بیواؤں کا حصہ آپ کو دیا ہو کبھی سوچا ہے آپ نے کبھی کوشش کی ہے آپ نے کہ وہ جو ان کا حصہ ہے ہم ان کو جا کے ادا کریں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس کو دیں کچھ سفید پوش ایسے بھی ہوتی ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مانگتے ہیں میرے پاکستانیوں خدا کے لیے جس جس ملک میں رہ رہے ہو جہاں جہاں رہ رہے ہو جہاں بھی آپ کا ناشتہ ہو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ جو میں دعا کرتا ہوں اس کو بھی آپ رپیٹ کیا کریں آپ اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں کہ ہمارا اسلام ہماری انسانیت ہمارا مذہب کوئی بھی ہے مذہب ہمیں کیا سکھلاتا ہے میں بار بار کہتا ہوتا ہوں آپ کا کوئی بھی مذہب ہے ہندو ہو کرسچن ہو یہودی ہو مسلمان ہو کچھ بھی ہو انسان تو ہو نا اسی رب کی پیداوار ہو جس کی پیداوار میں ہوں آپ یہ سوچو کہ انسانیت کا سبق ہم نے دینا ہے آپ کے آج ہمسائے کے گھر گئے کیا آپ نے اسے پوچھا کہ اس کا اس پر ناشتے کو کچھ ہے یا نہیں ہے کیا آپ نے اپنی گلی کا جائزہ لیا اس گلی کے اندر کون غریب کون بیوہ کون لوارس یتیم بچے رہ رہے ہیں کبھی محلے کا جائزہ لے لیں شہر کے اندر جائزہ لے لیں آج میری آپ سے ایک اور بھی ہمبرگ کویسٹ ہے وہ یہ کہ کیا ہم نے اپنے سراؤننگ ایریہ میں صفائی کا کبھی خیال کیا کبھی سوچا کہ ہم اپنی اس گلی والے جو لوگ ہیں ہم مل کے اپنی گلی کی صفائی کریں کونڈا اٹھائیں یعنی بغیر کسی انتظار کیے ہوئے کہ جو کمیونٹی کا گورنمنٹ کا آئے گا سپی این ہمیں صفائی کرے گا آپ خود بھی کریں نکلیں باہر آپ گلی میں نے کام اس کا آپ کا گھر کا جو کورا ہے خدا کے لیے اس کو ماہر باہر باہر مت پھینکیں یہ پلاسٹک کے لفافے اور پیپر کیا آپ کو خود سوچئے خود سوچئے کہ آپ کو اچھے لگتے ہیں کہ آپ ہی گلی کے اندر کورا پڑا ہوا ہے پلاسٹک لفافے پھیلے ہوئے ہوا آ رہی ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اڑکے جا رہے ہیں اچھا تو نہیں لگتا نا تو آپ کوشش کیجئے آپ اپنے محلے والوں سے بات کیجئے اپنی گلی والوں سے بات کیجئے آپ اپنے گھر والوں سے بات کیجئے اپنے بچوں سے بے شک چھوڑ چھوڑے بچے ہیں نا آج ان کو بچوں کو آپ سکھلائیں گے نا کہ او میرے بیٹے آو چلیں آج ہم نے گلی کی صفائی کرنی ہے آپ دیکھئے کہ وہی بچے ایک دن آئے گا وہ آپ کو خود کہیں گے کہ بابا آو چلیں گھر کی صفائی ہم نے کر لی چلیں باہر میں شلتے ہیں آپ جو بیوہ ہیں یو لوارس ہیں وہ جو مزور ہیں ان کے گھروں میں جانکے ان سے بھی پوچھئے آپ پھر میں بار بار ڈیلی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نہ تو میں کوئی پروفیسر ہوں اور نہ ہی کوئی میں مولوی ہوں میں آپ جیسا آپ جیسا ایک عام آدمی ہو عام آدمی گناہگار انسان ہو آپ اسے کروڑ درجہ بہتر میں نے کبھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا میں بس جو مجھ میں ایک ایک چھوٹی سی ایک انرجی سی آتی ہے میرا دل کرتا ہے آپ لوگوں سے بات کرو یقین کیجئے مجھے چاہتے ہیں آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں میرے سامنے بیٹھے ہو اور آپ بھی میجر صاحب کیا بول رہے ہیں میجر صاحب کی بات سنتے ہیں اور میرا کچھ پروگرام تو صبح ساڑھے آر بجے ڈیلی پاکستان کے ٹائم آتا ہے اور رپیٹ میں دس بجے بھی کرتا ہوں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں ویسے بھی یوٹیوب پر تو آپ سے میری ایک ایک ہمیشہ التماس رہی ہے ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ کائنڈلی اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آئے اوروں کو بھی کہیں کہ یار اس کو شیئر کر دیا جائے تاکہ یہ جو میسیج ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے ہم زیادہ سے زیادہ مل کے نا اپنی تربیت کرتے رہے ہیں اپنی مورال ویلیو کو بڑھائیں حقیقت بات ہے اور مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ مجھے کوئی سوال کرتے ہو یا مجھے ایک سجیشن لکھتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے میں اس کے اوپر سوچتا بھی ہوں پھر میں کہتو اچھا اس کے اوپر بھی بات کروں گا اس کے اوپر بھی بات کروں گا جو میں نے ویلوگ کیے تھے جس کے اوپر وہ اکانومی کے اوپر تھی کہ عمران خان جب سے آیا تو اس نے پاکستان کے لئے کیا کیا تھا تو اس کے اوپر میں نے چھوٹا سا ویلوگ بنایا تھا دو پارٹس میں پارٹ ون وبارٹڈ تو وہ بھی میں نے اسی وجہ سے کہ جو کچھ میرے آپ بھائی ہیں اور وہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ مجھے اکثر سجیشن دیتی ہیں تو آپ بھی کانڈلی مجھے سجیشن دیا کریں ہم مل کے نا مل کے چلائیں گے یہ جو صبح کا ہم ناشتہ چلاتے ہیں تو یہ ہم مل کے چلا رہے ہیں یہ میرا اکیلے کا پروگرام نہیں ہے یہ ہم سب کا پروگرام ہے یہ آپ اس کے اندر بقیدہ ہنڈر پرشن شامل ہے میری بیٹیاں میرے بیٹے میرے چھوٹ چھوٹی بچیاں مونیاں پیاری پیاری سی میری بہنیں میری مائیں میرے بزرگ اب سب اب سب یقین کہ یہ جب میں بات ابھی کر رہا ہوں حالانکہ میں بیٹھا ہوں اپنے کیمرے کے سامنے لیکن مجھے فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں واقعی آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے بڑا اچھا رکھتا ہے کہ میں ڈیلی آپ کے لیے صبح کا ناشتہ باتوں میں تیار کرتا ہوں پریکٹیکلی تو آپ نے ناشتہ تیار کرنا ہے اور میری یہی خواہش رہے گی ہمیشہ یہی خواہش رہے گی کہ میرے آپ سب ہنسی خوشی مجھے نظر آؤ ترقی کرتے نظر آؤ آپ کے بچے جو ہیں ترقی کرتے نظر آئیں میری گلیاں محلے صاف سترے ہوں میری بیواؤں جو بہنیں ہیں میری جو میرے جتیم بچے ہیں یہ سب سب اللہ کے فضل سے ترقیاں کریں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کو لے کے چلیں اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اے خدایہ ہم بہت کمزور ہیں ہم تیرے تیری کسی بھی اسمائش پر پورا نہیں اتر سکتے ہمیں ماف کر دے ہمارے جو مصیبتیں پاکستان پہ آئی ہیں خدایہ ان کو دور کر دے تو ہی ہے کرم کرنو ہے والا تو ہی ہے فضل کرنے والا اللہ میاں ہمیں دشمنوں نے چاروں طرح سے گہرا ہو ہے خدایہ تو ہی ہے اپنی ابا بھیل بیج تو ہی ہے ہماری ہیلپ کر سکتا ہے ہم تو صرف تم سے دعا مانگ سکتے ہیں بس آج کا یہ ناشتہ میں اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کروں گا کہ آپ میرے سارے بچے بیٹیاں بہنیں جو میں نے بات کہی ہے کہ ساتھ والے ہم ساموں میں جائیں پوچھیں قریبوں میں رشتہ داروں میں پوچھیں کیا انہوں نے ناشتہ دیا آج کا انہوں نے کھانا کھایا کیا انہوں نے دعا کیا اللہ سے تو یہ جو باتیں کیجئے گا اور میرے ان تمام فوجی جوانوں کے لیے دعا کیا کریں جو آپ کی خاطر سینہ تانے سردی مائنس ففٹی فائی ہو ففٹی ہو سینہ تانے انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ نہ کرے کہ گولی آئے آر پار ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے وہ جان دے جاتے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے ان کے بھی بچے ہیں ان کی بھی فیملی ہیں اللہ تعالی ہم سب پہ فضل کرے پاک فوج زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اسلام علیکم موسیقی